اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ خاتون اپنے پہلے خامن کے ساتھ رہے گی یا دوسرے کے ساتھ یا اس کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا یہ جاننے کے لئے میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک واج کریں اور ساتھ ساتھ گزارش آن ویور سے جو میرے چینل پر نئے ہیں جو انہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ مزید نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہن سکیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار بیان کرتے ہیں کہ جس عورت کا نکاح دو ولی کر دیں تو یہ خاتون پہلے خامن کی ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک خاتون کے دو ولی جب دو مختلف آدمیوں میں سے مختلف اوقات میں نکاح کرتے تو وہ عورت اس آدمی کی بیوی قرار پائے گی جس سے پہلے نکاح کیا گیا ہو اور دوسرا نکاح از خود باطل قرار پائے گا کیونکہ شریعت نے نکاح پر نکاح کو نجائز قرار دیا ہے اور اگر دونوں نکاح بیق وقت میں کیے جائیں تو دونوں باتیں قرار پائیں گے کوئی بھی صحیح نہیں ہوگا اس میں کسی کا اختلاف نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں حدیث لکھنے والے کا تو پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشت قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم